اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ڈی وی پرانی کہاوات ہے اور ہم سبھی لوگ بھی ریل لائف کے اندر یہ ابزرو کرتے ہیں کہ دو لیکویڈ پانی اور آئل ایک دوسرے کے اندر مکس نہیں ہوتے لیکن کوئی تیسرا لیکویڈ ڈال کر ان دونوں کو آپس کے اندر مکس کروانے کے عمل کو کہتے ہیں ملسیفیکیشن اور اس کی شروعات کی تیساً اٹھارہ سو چھپن کے اندر ایک فرنچ سائنٹس نے جس کا نام تھا بیٹر لائٹ اس نے ایک ایسے لیکویڈ کی کھوج کی جو کہ ایک دوسرے کے اندر ڈیزولف نہ ہونے والی لیکویڈ کے ساتھ مل کر انہیں آسانی سے ڈیزولف کر دے یا آپس میں مکس کر دے اور اس لیکویڈ کو اس نے مونو اینڈ ڈائی گلیسرائیڈ کا نام دیا جبکہ ایمالسر ایک لیتین وارڈ ہے جس کا مطلب ہے دود سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ جب بھی کسی صاف شفاف آئل کو جو کہ زہرہ تر ییلو شیڈ کے اندر ہوا کرتے ہیں جب بھی انہیں کسی صاف ترین پانی کے اندر مکس کرنے پر اس لیکویڈ کا رنگ بلکل ایک جیسا ہو جاتا ہے بلکل دودھ کے جیسا سفید اور اس ایفیکٹ کو کہتے ہیں اوزو ایفیکٹ اور اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے ایملسی فائر یہ ایفیکٹ سائنس دانوں کو کچھ ہی سو سال پہلے معلوم ہوا ہے کہ ایملسی فیکیشن اور الکوہل ڈسٹیلیشن یعنی شراب کو الگ کرنے کا عمل جو کہ آج کے ٹائم کے اندر خاف طریقے سے بوائل کر کے کیسے حاصل کی جاتی ہے مگر آج سے چودہ سو سال پہلے جب قرآن نازل ہوا تو اللہ پاک ان جنتی لوگوں کے لیے بہت سارے انعاموں میں سے ایک انعام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نیک اور اللہ کے شکر گزار بندوں کے لیے جنت میں شراب کی نیرے ہوں گی ایسی شراب جو کہ حرام چیزوں سے نہیں بلکہ جنتی جڑی بوٹیوں سے بنی ہوگی اور جرنے کے صاف شفاف پانی سے مل کر بلکل دودھ کی طرح بن جائے گی یہ لوگ اسے جتنا چاہیں گے پیئیں گے مگر یہ کبھی ختم نہیں ہوگی اور نہ کبھی ان کا خود کا دل بھرے گا قرآن کے یہ الفاظ کوئی عام الفاظ نہیں بلکہ اپنے اندر بہت ہی گہری اور خاص قسم کا کیمسٹری کا علم رکھتے ہیں جس کے بارے میں جان کر آپ حران رہ جائیں گے اور ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ قرآن واقعی دراصل اللہ کا کلام ہے یہ کسی انسان کے الفاظ تو ہو ہی نہیں سکتے خاص طور پر آج سے چودہ سو سال پہلے کا انسان تو یہ حقائق جاننے کا تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن اس سے پہلے ہم ایملسیفیکیشن اور شراب کی بناوٹ اور اس کی ٹائپس کو سمجھتے ہیں مثلاً الکوہل، بیر اور سب سے آخر کے اندر سب سے قیمتی اور اہم ترین جڑی بوٹیوں، فروٹس اور مسالوں کے فلیور سے بنی ایک شراب جسے کہتے ہیں ہرب لکر اور اسی خاص قسم کی شراب کا ذکر ہے قرآن میں آج کی مجودہ ہرب لکر کے اندر الکوہل کی مقدار تقریباً تیس سے چالیس پرسنٹ تک ہوتی ہے یہ بہت ہی طاقتور اور اثر دار ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ بھی بہت سٹرونگ ہوتا ہے مگر سب سے بڑھ کر یہ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے بلکل کریفٹل کی طرح صاف مگر جیسے ہی اسے پانی کے اندر مکس کریں یہ بلکل دودھ جیسا رنگ بنا دیتی ہے دنیا بھر میں اس کی مشہور برینڈز مثال کے طور پر اوزو، پیسٹیس، اراک، روکی سمبو وغیرہ انتہائی مہنگی قیمت پر بکتی ہیں ہر کمپنی اپنے مطابق اس کے اندر ذائقہ ڈالنے کے لیے سونف، گلے بادیان کے پھول، پودینہ، ادرک، لونگ، لیمن گروس، مش کافور، دارچینی اور دوسری بہت ساری قدرتی چیزوں کے آئل کو اس کے اندر شامل کرتی ہے اس لکر کو بنانے کا عمل شروع ہوتا ہے عام شراب کو لے کر اور اس کے اندر جڑی بوٹیوں کے ساتھ رکھ کر اس کو بوائل کرنے سے اور بوائل کرتے ہیں ان جڑی بوٹیوں کے اندر مجود آئل اس شراب کے اندر مکس ہو کر ایک پائم سے ہوتے ہوئے اس کے آگے مجود چیمبر کے اندر ٹرانسپیرنٹ ہو کر اکٹھے ہونے لگتے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی جڑی بوٹیوں کے آئل بھی خاص طور پر کسی اور لیکویڈ کے اندر مکس نہیں ہوتے لیکن اس عمل کے اندر یہ بینہ نظر آئے اس شراب کے اندر مکس ہو رہے ہیں لیکن عام شراب اور بیر کے معاملے کے اندر ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ان کے اندر آلکوہل کی پرسنٹیج انتہائی کم ہوتی ہے نائنٹین نائنٹی سکس کے اندر اس متعلق بہت سارے تجربات ہوئے اور پتہ چلا کہ پرانے طریقوں سے کوئی بھی ایسی شراب بنانا ممکن نہیں تھا جس کے اندر پندرہ پرسنٹ سے بھی زیادہ آلکوہل کی پرسنٹیج مجود ہو اور سب سے ہائی سٹریندھ یعنی طاقتور ترین اور اثردار شراب جو کہ دنیا میں اب تک مجود ہے یعنی ہرب لیکرز انہیں ان قدرتی جڑی بوٹیوں کے آئل کو مکس کیے بغیر بنانا ممکن ہی نہیں ہے جس کے بعد یہ شراب ایمیلسی فائر کا کام کرتی ہے اور جب اسے پانی کے اندر ڈالا جائے تو دودھ جیسے سفید رنگ کے اندر بدل جاتی ہے جیسا کہ ہم نے اوپر جانا اس ریسرچ کو ہم انسانوں نے بارویں صدی کے اندر اٹلی کے ایک سکول سیلی رانو کی ریسرچ میں جانا ہیل دروتی نام کے شخص نے پہلی بار اس کا فارمولہ سمجھ کر اسے تیار کیا جبکہ مسلمانوں کے اندر سب سے پہلے اس کیمیائی عمل کو جس کے اندر دو لیکوڈ کو الگ کرنا اور مکس کرنا ممکن ہے بابا اے کیمیا جابر بن حیان نے قرآن پاک کے نزول کے تقریباً سو سال کے بعد اسے انوینٹ کیا کیونکہ وہ قرآن کریم کے نزول کے تقریباً سو سال کے بعد پیدا ہوئے لیکن اللہ نے آخرت کے اندر ایسے لوگوں کے لیے جو کہ دنیا کے اندر حرام کی گئی شراب اور لانت سے خود کو بچائیں گے اوف شراب کا انتظام جنت کے اندر پہلے ہی کر دیا اور آپ سوچیں کہ جس چیز کا انتظام اللہ کی ذات خود کر رہی ہو وہ کتنی خاص ہوگی اور آج سے چودہ سو سال پہلے اللہ کی ذات کے سوا کوئی یہ بات نہیں جانتا تھا کہ جنت کی شراب کی کیمیکل کمپوزیشن کیا ہوتی ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں لیکن قرآن میں جو کہ اللہ کے الفاظ ہیں واضح طور پر اس جنتی شراب کا ذکر اس طرح سے مجود ہے کہ وہ ایسی شراب ہے جو کہ پانی کے ساتھ مل کر دودھ کے جیسی سفید ہو جائے گی اور قرآن میں صرف ایک جگہ پر نہیں بلکہ کئی جگہ پر اس شراب کا ذکر مجود ہے کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو صرف پیار ہی نہیں کرتا بلکہ اس کے صبر کے بدلے اسی شراب کے فائدے کو کئی سو گناہ بڑھا کر ایک ایسی کونٹیٹی کے اندر انسانوں کو پیش کرے گا جو کہ کبھی ختم نہ ہو اور نہ ہی کبھی انسانوں کا دل بھرے یعنی دنیا کی سب سے مہنگی اور قیمتی شراب جنت کے اندر مسلمانوں کو ایک نہ ختم ہونے والے تحفے کے طور پر اللہ کی طرف سے جنت کے اندر عطا کی جائے گی جس کا نشہ دنیا کے اندر تو صرف تیس پرسنٹ ہے مگر جنت میں اس کا نشہ ہوگا سو پرسنٹ تک یعنی ستر پرسنٹ بڑھا کر اللہ پاک سورہ الانسان کی آج سترہ کے اندر فرماتا ہے کہ ان جنتی لوگوں کو ایسی شراب کے جام پیش کیا جائیں گے جن کے اندر ادرک مکس ہوگی پھر فرمایا جو نیکوکار ہیں وہ ایسی شراب کو نوش کیا کریں گے جس کے اندر کافور مکس ہوگا کافور یا کیمفر ایک صدا بھار درخت ہے اور جہاں سے اس کا روگن نکالا جاتا ہے اسے کافور ہی کہتے ہیں یہ میڈیکل فیلڈ کے اندر ہربل پروڈک کے طور پر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے جو کہ تمام بیماریوں مثلا انفیکشن بیکٹیریا اور خاص طور پر سکن پیشنٹس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے پھر اس کے بعد سورہ اصفات کی آیت پنتالیس کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ جنتی لوگوں کے پاس ایک صاف شفاف جھرنے سے سفید ذائقے دار شراب کا جام ان کے پاس لاکر ان کو پلائے جائے گا اب ذراعیف جنتی شراب کی تمام خصوصیات پر گوھر کریں کیا یہ سب وہی خصوصیات نہیں جو کہ آج کے ٹائم کے اندر ہم ہرب لکرز میں دیکھتے ہیں جن میں ہر طرح کی جڑی بوٹیوں کو مکس کیا جاتا ہے یاد رہے کہ قرآن ساتھویں صدی کے اندر دنیا کے اندر اتارا گیا اور اس حرب لکر کی کیمیائی خصوصیات ہمیں بارویں صدی کے اندر جا کر معلوم ہوئی جبکہ قرآن کے نزول کے ٹائم کے اندر لوگ روایتی طریقے سے شراب کو بنانے کے لیے کئی کئی مہینوں تک اسے یوں ہی رکھ کر چھوڑ دیا کرتے لیکن یہ بالکل عام سی شراب تھی جس کے اندر الکول کی مقدار تقریباً پندرہ پرسنٹ بھی نہیں تھی لیکن اللہ کے سوا یہ کون بتا سکتا ہے کہ دنیا کی اس ناکست شراب کے بدلے اللہ ایک ایسی پرفیکٹ قسم کی قدرتی شراب جنتی لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے میں عطا کرے گا لہذا قرآن کے یہ الفاظ ثابت کرتے ہیں کہ یہ کسی پیغمبر کے نہیں بلکہ خود اللہ کے الفاظ ہیں جسے اس نے قرآن کی صورت میں اپنے سب سے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جس میں ذرا برابر بھی شک کے گنجائش نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے امید ہے کہ آج کیسے ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سے خیال رکھے گا تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ اللہ حافظ